لے جی بل کے مطابق چیئرمنٹ سینٹ کے آفیس الانس کو اچھے ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے گھر کا کرایا ادا کرنے کے لیے جو ان کو بجٹ ملتا تھا ایک لاکھ تین ہزار کا ملتا تھا اب وہ گھر کے قرائے کے لیے مہانہ بجٹ جو رکھا گیا ہے دھائی لاکھ کا رکھا گیا ہے تم لوگ کیا غریب لوگ دس پندرہ ہزار روپے کے قرائے کے گھر میں رہتے ہو تم لوگوں کو کیا پتہ ہوگی تمہارے چیئرمنٹ سینٹ کتنے امیر ہیں تمہاری حکومتیں کتنی امیر ہیں چیئرمنٹ سینٹ کی رہاشگا کے فرنیچر کے لیے اب ظاہر ہے دھائی لاکھ کا گھر ہوگا تو پھر کس شان و شوقت کے ساتھ مہا پر فرنیچر کی سجاوٹ ہوگی یہ مہنگی مہنگی پینٹنگز ہوں گی یہ مہنگے مجسمیں ہوں گے یا فرنیچر سٹائلش قسم کے ہوں گے جو لیٹس کٹ کے چل رہے ہیں وہ ہوں گے تو فرنیچر کے لیے ایک لاکھ روپیا پہلے بجٹ تھا کیا غریب لوگوں والا ایک لاکھ روپیا بجٹ جب تم لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہو تو ایک لاکھ کا فرنیچر لیتے ہو آکر تم لوگ بھی ڈیر دو لاکھ کے فرنیچر تو دیتے ہو نا جہیز میں تو ابھی جو چیئرمنٹ سینٹ کو جہیز میں آپ سب ہم لوگ انکلوڈنگ می ہم لوگ جو ٹیکس میں گفت کرنے جا رہے ہیں جو جہیز جا رہا ہے ہمارے چیئرمنٹ سینٹ کو وہ اب بجٹ ایک لاکھ سے بڑھا کر پچاس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں فیضہ ریاس آج کے ویلوگ میں ہم بات کرنے جا رکھی ہیں اس غریب عوام کے امیر خکمرانوں کی آپ لوگ ہیں غریب ٹیکس کون دے گا آپ لوگ دیں گے اور سزائیں کس کے لیے سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سکتے ہیں بجلے کیبل کس کے بڑھیں گے آپ لوگوں کے بڑھیں گے مہنگی الیم جی کے موہدے کرنے کے بعد مہنگا پیٹرل خریدنے کے بعد وہ مہنگے داموں خریدے کا کون آپ لوگ خریدیں گے آپ کو ٹیکس نیک میں لائے جائے گا آپ پر جی ایکس ٹی اٹھارہ پرسن کی جائے گی آپ پر جو کرس کی ادائیگی کے لیے جو پیسے نکالے جائیں گے وہ آپ کی جیبوں سے نکالے جائیں گے اور ہر چیز پر ہر چیز پر ڈائریک یا ان ڈائریک ٹیکس کس پر نگایا جائے گا آپ لوگوں پر نگایا جائے گا لیکن یہ ٹیکس سب کچھ یہ ہے آپ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ حکومت کی نبازشات ہے آپ لوگوں پر آپ کو کرس کی ادائیگی کے لیے نہیں تیار ہے کرس کی جو ہم نے ان سے ٹو پائن ٹو بلین ڈالرز ہمیں ملنا تھا آئی ایم ایف سے وہ آپ کو وہ دے نہیں رہا ہے دوسرا آئی ایم ایف نے آپ کے بجٹ پر اترازاد اچھا دیئے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ امنسٹری سکیم دینے جا رکھی ہیں حکومت آپ پر ٹیکسس کے پہاڑا اتکار رکھی ہے اس کے بعد آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھانا ہے جا پر ہمارے ڈالر کے ریزرف جو ہیں وہ صرف فور بلین ڈالرز تک جا کر رہ چکے ہیں ہم بلکل ایج پر ہے کہ کسی بھی ٹائم ہم ڈیفورٹ ہو جائیں گے اور اس دوران دیکھیں اب سنتے جائیے کہ اس دوران ہوا کیا ہے اسی دوران سینٹ کے اندر ایک بل پیش کیا جاتا ہے ویسے تو سینٹ کے اندر ہمیشہ جنگہ مشتی والی صورتحالم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپوزیشن اور یہ حکومت ایک دوسرے پر تنوں تیز لفظوں کی بھرمار کر رہی ہوتی ہے چیئرمن سینٹ کہہ رہا ہوتا ہے آرڈر انڈا ہاؤس آرڈر انڈا ہاؤس لیکن تب آرڈر انڈا ہاؤس ہونی رہا ہوتا ہے پھر اتفاق دیکھنے میں ملتا ہے جب اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر آتے ہیں جب کسی کو ایک دوسرے سے تمام گلے شکویں ختم کر کے ایک بل پاس کروانا ہوتا ہے وہ بل ہوتا ہے چیئرمن سینٹ، ثابت چیئرمن سینٹ، سینٹرز جو کہ آرکین ہیں ان کی مرات اور تنخواہوں میں اضافے کا جس پر یہ تمام لوگ گلے شکویں مٹا کر متفق ہو کر اس کو اسیپٹ کر لیتی ہیں جماعت اسلامی سینٹر مرتاگونی کے علاوہ خیر جماعت اسلامی والے تو ایوی دیاندار لوگ بیٹھ گئے ہیں سینٹر میں آکے ان لوگوں کو ویسے تو اب آنا ہی نہیں چاہیئے ایسے لوگوں کو تو ویسے سیاست چھوڑ دینی چاہیئے سیاست میں اونش لوگوں کا کیا کام لے جی اس بل کے اندر ہے کہ آ ذرا دل تھام کر بیٹھ جائیے تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے یہاں پر مرات کس طرح سے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے تو پور پیپل ذرا میری بات روار سے سنیں لے جی بل کے مطابق چیئرمن سینٹ کے آفیس الانس کو اچھے ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے جو ان کو بجٹ ملتا تھا ایک لاکھ تین ہزار کا ملتا تھا اب وہ گھر کے قرائے کے لیے مہانہ بجٹ جو رکھا گیا ہے دھائی لاکھ کا رکھا گیا ہے تم لوگ کیا غریب لوگ دس پندرہ ہزار روپے کے قرائے کے گھر میں رہتے ہو تم لوگوں کو کیا پتہ ہو کہ تمہارے چیئرمن سینٹ کتنے امیر ہیں تمہاری حکومتیں کتنی امیر ہیں جہاں پر آفیس الانس ہو ہے وہ چھے ہزار پہ پہلے صرف بسکیٹ و چائے چلتی تھی اب وہاں پر یہ چل گئے مرگیں چلیں گے کھوئی پارٹیاں ہوں گی میں کہتی ہوں کہ وہاں پر جام بھی چلے گا اور شباب بھی چلے گا اور اس کے بعد اب تم غریبوں کا اگر چیئرمن سینٹ ہے تو غریب لوگوں تمہارا چیئرمن سینٹ تمہارے جیسے غریب لوگوں میں رہے گا ایپسلوٹلی نوٹ اس کے لیے تو کوئی شہانہ اس کی شان کے مطابق گھر ہونا چاہیے ہے اور پھر وہ ٹیکس وہ جو دھائی لاکھ روپے مہینے کا جانا ہے نا وہ تم لوگ کی جیو سے جانا ہے وہ ان لوگوں کی جیو سے نہیں جانا ہے اچھا اب ان کو جو اسیمبلی ملے گی وہ تو الگ ملے گی یہ تو صرف لاؤنسز ہے اب آگے سنیئے آگے ہے جی چیئرمن سینٹ کی رہائشگاہ کے فرنیچر کے لیے اب ظاہر ہے اگر دھائی لاکھا گھر ہوگا تو پھر کس شان و شوقت کے ساتھ مہا پر فرنیچر کی سجاوٹ ہوگی یہ مہنگی مہنگی پینٹنگز ہوں گی یہ مہنگے مجسمیں ہوں گے کیا فرنیچر سٹائلش قسم کے ہوں گے جو لیٹس کٹ کے چل رہے ہیں وہ ہوں گے تو فرنیچر کے لیے ایک لاکھ روپیا پہلے بجٹ تھا کیا غریب لوگوں والا ایک لاکھ روپیا بجٹ جب تم لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہو تو ایک لاکھ کا فرنیچر لیتے ہو اگر تم لوگ بھی ڈیر دو لاکھ کے فرنیچر تو دیتے ہو نا جہیز میں تو ابھی جو چیئرمن سینٹ کو جہیز میں آپ سب ہم لوگ انکلوڈنگ می ہم لوگ جو ٹیکس میں گفٹ کرنے جا رہے ہیں جو جہیز جا رہا ہے ہمارے چیئرمن سینٹ کو وہ اب بجٹ ایک لاکھ سے بڑھا کر پچاس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اس چانو شوکت والے بنگلے میں پچاس لاکھ تک کا فرنیچر جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کے آرام کے لیے وہاں پر سیٹل داؤن کیا جائے گا اب وہ کس نے دینا ہے وہ بھی آپ نے اور میں نے مل کر ہی دینا ہے اچھا دیوز کے بعد یہاں پر بات کا ختم ہو گئی ہے اگر دل کرے چیئرمن سینٹ صاحب کا کہ وہ پاکستان بور ہو گیا ہے اور پاکستان کے اندر کیا حد تر دیکھو قربت غریب لوگ کوئی اپنا گزہ گاڑی لے کر نکل رہا ہے کوئی رکشہ لے کر نکل رہا ہے کوئی دکان پر جا کر دس روپے کے ادھار پر لڑے ہوتے ہیں کیا دیکھ دے کہ ان کا آخر ظاہر ہے دردے دل والے لوگ ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے اندر عوام کس صورتحال میں رہ رہی ہے تو وہ اپنے دردے دل کو ہلکہ کرنے کے لیے باہر ویکیشن پر آؤٹنگ پر جاتے ہوں گے تو جب وہ جناب باہر جائیں گے بہر انہیں ملک تو انہیں نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا جی ہاں نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا چیئرمن سینٹ کو ڈیپیٹی ہیڈ آف سٹیٹ یعنی کہ نائب صدر کا پروٹوکول دیا جائے گا اس کے بعد جہاز سے سفر کرنے کے لیے فوج فلائنگ کلپ یا چارٹٹ سرویس کا جہاز یا پھر ہالی کارپر ریکوزیشن کے ذریعے چیئرمن لے سکتے ہیں اگر ان کا دل کر رہا ہے کہ آج ہم فضائی دورہ کریں لاہور کا یا اسلامباد کا آج کا موسم کیسا ہے یہاں بچوں نے فرمائش کر دیا ہے کہ نہیں ہم نے تو ٹرافک بہت ہوتی ہے ہم نے سڑک سے نہیں جانا ہم نے جہاز سے جانا ہے تو پھر ان کے لیے وہ ریکوزیشن دے گا پرائیویٹ جیٹ کے لیے پرائیویٹ ہیلیکوپٹر کے لیے اور وہ ریکوزیشن نہیں کی ایسیپٹ ہوگی آگے چیئرمن کی جانب سے ریکوزیشن ریکویسٹ کی گئی ہے وہ پیٹرول کا پیسہ آپ اور میں مل کر دیں گے اکیلے تھوڑی ہیں اس گیم میں سب مل کر پیسہ دیں گے اس کے بعد جی چیئرمن سینٹ بیرون ملک سفر پر کمرشل فلائٹ پر اپنے گھر کا ایک فرد یا پھر جو ریکوزیشن میں دیکھے گئے تھے وہ جہاز پر چار افراد کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے جو کہ ریکوزیشن پر وہ اسے ہیلیکوپٹر مل رہا ہے جہاز مل رہا ہے اس پر وہ چار افراد کو لے کر جا سکتا ہے ویسے اگر کمرشل فلائٹ پر کر رہا ہے تو اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو لے کر جا سکتا ہے اور بلکون برداشت کرے گا آپ اور میں مل کے جی ہاں اس کے بعد چیئرمن جو سینٹ ہے بارہ ملازمین کا عملہ ہوگا اب اگر اسے چائے پینے ہیں کافی پینے ہیں اچھا لگے گا کہ ہمارے چیئرمن سینٹ خود جائیں کچن میں اور چائے کافی بنا کر لائیں آخر کوئی مالی ہوگا کوئی خان سامہ ہوگا کوئی پاؤں دبانے کے لیے ہوگا کوئی گھر کا کام پڑھنے کے لیے ہوگا کوئی ایک پورا ڈے پلان بنانے کے لیے ہوگا کس طرح ملنے آرہی ہیں کوئی دروازے سے باہر ہی کوئی آپ جیسا ہم جیسے غریب لوگ اگر دروازے پر چلے جائیں کسی کی اتنی پہنچ ہو جائے تو ان کو ترکھانے کے لیے بھی تو کوئی نہ ہوئی بندہ رکھا ہوگا تو بارہ عملہ جی بارہ ملازمین کا عملہ ہوگا رہائشگاہ پر سیکیورٹی کے لیے چھے حلکار ہوں گے سیکیورٹی پہ تو چاہیے آخر اتنی ذمہ داریاں ہیں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے بیٹھ کر آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس بولنا ہے انہوں نے اور پھر اس کے بعد اتنی جو ہے وہ سخت میں کہتی ہوں ایسی انہیں ایسی اسائشیں بھی ہیں جو کہ ان کا دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی انہیں یہ سب اسائشیں دی جا رہی ہیں تو آخر ظاہر ہے ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ ہوگا تو چھے حلکار سیکیورٹی کے لیے ہوں گے سفر کے دوران سکورڈ میں پولیس رینجرز فرانٹیئر کور اور فرانٹیئر کانسٹیبری کے چار حلکار شامل ہوں گے جو کہ ان کے سیکیورٹی پر معمور ہوں گے فضائی حادثے کی صورت میں پہلے جی مراد دی گئی تھی اگر کوئی اس طرح سے حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پہلے جو امانٹ فکس کی گئی تھی وہ تین لاکھ کی گئی تھی لیکن تین لاکھ یہ تو اتنی کوئی وہ پولیس آفیسر تھوڑی شاید اس کی بھی ہو پولیس آفیسر تھوڑی شہید ہو رہا ہے کوئی ایسا بندہ ریسکیل کا تھوڑی شہید ہو رہا ہے کہ اس کو تین لاکھ پر دیے جائیں اور اہل خانہ کو چھپ کر آ دیا جائیں ایک کروڑ جی ایک کروڑ روپے رکھا گیا ہے فضائی حادثی کی صورت بھی انہیں ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ جو راکین سینٹ ہیں وہ جب لاہور سے کراچی یا اسلامباد سے کئی اور سفر کرتے ہیں تو ان کو پر کلومیٹر کے حوالے سے دس روپے دیے جاتے تھے پر کلومیٹر دس روپے جو ہے وہ ایک فکسٹ امانٹ ہوتی تھی جو کہ اس کے بعد جتنے ہزاروں کلومیٹر جو انہوں نے تیہ کیا ہے اس کو دس سے ضرم دے کر انہیں وہ رکم دی جاتی تھی لیکن اب وہ دس سے بڑھا کر تیس روپے کر دی گئی ہے ظاہر ہے پیٹرول بھی تو مہنگا ہوا ہے تو پیٹرول تو بیسے ہی انہیں فری مل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر جا رہے ہیں نا ایک شہر سے دوسرے شہر تو پر کلومیٹر کے حوالے سے انہیں تیس روپے فی کلومیٹر ادا کیا جائے گا اور جو چیئرمن سینٹ نے پھر اس پر بل پر وضاحت بھی کی ہے کہ آخر اتنی زیادہ جو اسائشیں غریب ملک کے ایک چیئرمن کو دی جاری ہیں وہ وضاحت دیتے ہیں انہیں کہے جو نائنٹین سیمیٹی فائف کے قانون میں موجودہ حالات کے مطابق رد و بدل کیا گیا ہے پہلے انیس سو پچٹر میں ایسے حالات تھوڑی تھے اب جیسے حالات ہیں ایک چیئرمن سینٹ کا گزارہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک انا کے گھر پہ مہینے کا رینٹ بھی دینا پڑے تو کیا ہے فرنیچر اگر پچاس لاکھ تک آپ رکھوا سکتے ہیں تو کیا ہے بتا ہے عوام ہے ہماری عوام خود ہی کر لے گی بندوبست کر لے گی عوام کا کیا ہے تو اسی وجہ سے یہ سہولیہ دی جا رہی ہیں اور سینٹ کی فائننس کمیٹی پہلے سے ہی ان افراجات کو ایجسٹ کرتی ہے سرکاری خزانے پر کوئی غوش نہیں پڑے گا یعنی کہ آلیڈی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب اس کو لیگل آئیز وے میں لیگل کر دیا گیا ہے تاکہ کل کو کوئی اگر اس پر انگلی اٹھاتا ہے تو انگلی نہ اٹھائی جا سکے